تین چیزیں مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام علیہ السلام السلام علیہ السلام تین چیزیں جو ہیں نا وہ انسان کے وجود کے کمال کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں امام فرماتے ہیں خب ہم اس کو دیکھیں پہلی چیز امام کہتے ہیں کینہ انسان کے اندر اگر کینہ پایا جائے نا کسی چیز سے کسی سے کسی بات کی وجہ سے یہ جڑھ ہے ساری برائیوں کی اور آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں یہی کینہ انسان کو برباد کر دیتا ہے فیملیوں کو برباد کر دیتا ہے گھروں کو توڑ دیتا ہے رشتے ختم ہو جاتے ہیں دوستیاں ختم ہو جاتے ہیں کس سے کینے ہونے کی وجہ سے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے وجود میں لے کے گھوم رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہمیں نہیں آ رہا کہ اس کے اندر کتنا کینہ ہے اللہ کے ولیوں کو کینہ نظر آتا ہے کیسے نظر آتا ہے آپ پیاس رکھ لیں اپنے اندر سڑھاوہ پیاس اپنے ساتھ رکھیں تھوڑی دیر میں لوگ آپ کو دور کرنا شروع کر دیں گے کیوں بو آ رہی ہے بو آ رہی ہے روایت ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے موں سے ایسی بو نکلتی ہے کہ ملائکہ بھی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں آتی نا اب کوئی برش نہ کرے تو آپ بولیں ہر تھوڑا فاصلے پر رہو کیوں اس میں آ رہی ہے لیکن جھوٹ بول رہو ہیں وہ مجھے نہیں آ رہی ملائکہ کو آتی ہے اسی طرح کینہ ہے وہ یہ ختم ہی نہیں ہوتا انسان فیملی میں رشتداروں میں بڑھتا جا رہا ہے اوپر سے میڈیا بھی یہی کام کرتا ہے ہوا دیتا ہے کینے کو کینہ رکھو بگز رکھو دوسری چیز حسد حسد رکھنا اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے فلانے کے گھر میں ایسا ہے میرے گھر میں کیوں نہیں ہے یہ فیملی میں زیادہ ہوتا ہے خواتین اس کا زیادہ شکار ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر حسد جلا دیتا ہے نیکیوں کو اب آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ابھی لوگ کہتے ہیں مولان صاحب نمازیں ہیں دعائیں چلے مسلے پہ ہر وقت بیٹھیں یہ خواتین اچھی بات ہے بیٹھنے میں چاہیے کام نہیں ہو رہا کیسے کام ہوگا یہ درد اللہ 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 مسلے اللہ اللہ مسلے اللہ یہ رکھا یہاں فون کان میں لگا شروع یعنی کوئی نہ کوئی ایک پارٹی جو ہے جس سے پورا گھر حسد رکھتا ہے فیملی میں نا دور کی بات نہیں ہے بہن بھائی رشتدار پھوپی چچا تایا یہ کیا ہے کھا گیا آپ کی عبادتوں کو کھا گیا پھر آپ کہہ رہے ہیں میرا کام نہیں ہوتا پھر آپ کہتے ہیں میرا رزق میں تنگیہ آ گئی ہے میری اولاد نالائک ہو گئی ہے کیوں کیوں آپ ان چیزوں کو اپنے اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تیسری چیز میں فرماتے ہیں سوے زن رکھنا سوے زن یعنی غلط گمان رکھنا کسی کی طرف دو شخص کھڑے ہوئے ہیں ادھر آپس میں باتیں کر رہے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں یہ میرے بارہ میں کہہ رہے ہوں گے کچھ حسون زن یہ اتنا زیادہ ہے معاشرے میں کہ کوئی اچھا کام بھی کرے اس پہ بھی شک کرتا ہے آدمی کہ کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی اس کے بیچھے بھی ایسے ہی ہے کیوں کیونکہ ہم حسن زن رکھتے ہی نہیں کسی کے اوپر خب یہ چیزیں جب انسان کے وجود میں گھسی ہوئی ہوں تو ہم امام تک کیسے پہنچیں گے مجھے آپ بتائیں اگر ہم اسی کے ساتھ چلتے رہے تو ہم امام کے پاس مولا یہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے امام کو بھی یہ کہیں گے خب یہ یہ جو تصادم ہے حق اور باطل کا کربلا میں یہاں پر حق ہے وہاں پر یہی چیزیں نہیں پائی جاتی وہاں حسد نہیں پائی جاتا وہاں سورزن نہیں پائی جاتا وہاں کینہ نہیں پائی جاتا خدا نہ خواستہ اصحاب امام نے یہ نہیں کہا مولا اس کو پہلے کیوں بھیجا ہر شخص چاہتا ہے میں پہلے جاؤں ہر شخص قربان ہونا چاہتا کوئی یہ نہیں کہہ رہا گیا اس کو کوئی کمپائریشن اسی کو ہم نے عزیدان مہترم بیلڈ کرنا ہے موسیقی